کوئی مومن اس کے کانوں پر یہ آواز پہنچتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ربی اللہ جب اس کے کانوں پر یہ آواز پہنچتا ہے میرے بھائی ودرگو دوستو نوزوان ساتھیو یہ اللہ کی معنی کیا ہے اگر میں بتا دو کہ پوری آزان میں کتنے سبدے ہیں ہر سبدے کے اندر بتائیے کہ اس آزان کے اندر نماز کے لیے آزان دی جاتی ہے یا پھر اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ولما اکرام موضود ہیں بارہ زو لبجیں ہیں بارہ لبزیں کے اندر صرف یہ دو ہی زغہ نماز کی تلقین دیتی ہے نماز کے بارے میں بتا رہے ہیں میرے بھائی ودرگو دوستو نوزوان ساتھیو کیا ہے جب ہم کہتے ہیں معزن کی لبزیں ہم سنتے ہیں حیعہ علی الصلاح حیعہ علی الفلاح صرف یہ چھوڑ کر کے جتنے بھی لبزیں ہیں سارے کے سارے یہ لبزیں ایمان کی ہی تازہ کرنے کے لیے بتاتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے میں اس کے طرف میں ہی نہیں جاؤں گا یہاں جو آیتوں کے اندر یہ ہمیں اور آپ کو بتا رہے ہیں اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرُ اللَّهُ وَدِنَتْ قُلُوبُهُمْ جَبْ ایک مومن اللہ کے نام اگر وہ سنتا ہے اس کے دل کے اندر ڈر محسوس کریں گے وہ خود با خود اپنے ڈر جائیں گے یہ ہے مومن آئیے سب سے پہلے اس واقعہ کو جو چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کے بارے میں جانتے ہیں جو مکتب میں پڑھتے ہیں غالباً گزوہِ طبوب سے واپس ہونے کی وقت میں ہے اللہ کے نبی جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں جب کوئی بھی انسان کوئی بھی لوگ اگر پیدل یہاں سے بڑھر ہوا اگر پہنچ جائے بیچ میں ابھی وہ تین چر مرتبہ ہو بیٹھیں گے اللہ کے نبی جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لوگ اپنے اپنے کسی سائے دار درخت کی نیچے آرام فرمائیں میں بھی ایک درخت کی نیچے آرام کر رہا ہوں بہت ہی یہ دلچسپ ہوئی واقعہ ہے سارے کے سارے صحابہ اکرام اپنے اپنے فائل گئے آرام فرما رہے تھے اتنے ہی میں ادھر دشمنوں نے اعلان کر دیا ہے کہ کہیں بھی کسی بھی جگہ اگر محمد کو اگر مل جائے اس وقت نبی نہیں جانتی تھی تو اس کو انعام دیا جائے گا اگر کسی آدمی کو یہ کہا جائے کہ فلا سخصے کو مارنا ہوگا تو یقیناً وہ ہر چیز میں وہ تلعاس میں رہیں گے کہ کہاں وہ ملے کے تمام کی تمام مال ہمارے پاس آ جائے یہ ایک سخصے تھا جس کا نام دعصور کے لقب سے جانتے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم درختی کی نیچے آرام فرما رہے ہیں سو گئے ہیں یہ موقع اچھا ہے اتنا ہی میں وہ سخصے اپنے درختی کے اوپر وہ چڑھ گئے ہیں جیسے ہی وہ چڑھ جاتے ہیں کچھ جلدی باجی وہ کر بیٹھے ہیں کہ وہاں سے ایک آدمی وہ سخصے اتریں گے کیا اوپر سے وہ جمپ لگا دیا قود پڑے جیسے ہی وہاں سے قودے فیر کی آواز پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک دشمن کھڑے ہیں وہ بھی ننگے تروار لے کر کے اپنے چہرے کو اٹھایا درختی کی طرح پر نظر اپنے دوڑایا یہ تلوار تو میری ہے کہا کہ اے محمد بتاؤ کہ میرے ہاتھ سے کون بچائے گا میرے بزرگو دوست نوزوان ساتھیوں بتائیے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے تلوار لے کر موجود ہیں آپ کے سامنے کسی بھی چیز لے کر اگر موجود ہیں مارنے کے لیے در کے مار آپ کافیں گے تھر تھر آئیں گے در میں تو یہ کہیں گے کہ آز آپ بچا سکتے ہیں اور دگر کوئی نہیں بچا سکتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اندر کسی طرح کی وہ سکت نہیں کسی طرح کی خوف نہیں آرام سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف ایدنا اپنے لفظے سے کہا اللہ وہ جو دشمن تھے ہاتھ تھر تھرانے لگے کاف نہیں لگے زمین کے اندر وہ تلوار گر جاتی ہیں زمین کے اندر وہ تلوار جیسے گر جانے کے بعد اب اللہ کے نبی نے اس تلوار کو اٹھا لیا اور کہنے لگے کہ اب بتاؤ کہ میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا کہا کہ محمد اب تو کوئی مجھے بچانے والا نہیں ہے کیونکہ وہ ایمان تو نہیں لائیں آپ ہی بچا سکتے ہیں کہا کہ جاؤ میں تنہیں چھوڑ دیا اسلام کی تعداد کو اکر بڑھانے والے تھے میرے بزرگو دوست و ناظران ساتھیوں اس وقت کے وہ وقت تھا جب کوئی ایک غیر مسلم وہ بھی دشمن اللہ کے نام سننے کے بعد وہ ڈر جاتے تھے تھر تھر آ جاتے تھے خوف اس کے اندر پیدا ہو جاتا تھا آز ہم بتائیے کہ کیسے مسلمان ہیں آز ہم بتائیں کہ کیسے مومن ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ و دینت قلوب کہ ہم پانچ وقت اللہ کی نام ہم سننے کے بعد بھی ہمارے دل کے اندر کوئی در پیدا نہیں ہو رہا ہے کسی طرح کی خوف نہیں کسی طرح کی ہمارے اندر در نہیں ارے مومن تو وہ ہے جب کئی بھی کسی بھی جہاں میں اللہ کا گر وہ اگر نام سن لے و دینت قلوب تو اس کا دل دھل جائے گا یہ پہلا چیز ہے دوسرا یہ ہے وَعِذَاتُ الْيَتُ عَلَيْهِمْ آیَاتُ زَادَتُمْ اِمَانَا دوسرا یہ مومن کا پہچانے ہیں جب اس کے سامنے قرآن کی آیت اگر وہ اوپڑی جابے اس کے سامنے اگر قرآن اگر تلاوت اگر کیا جائے زَادَتُمْ اِمَانَا تو اس کا ایمان میں اضافہ ہو جائے گا اس کا ایمان بڑھ جائیں گے اب بتائیں جتنے بھی یہاں لوگ آئے ہیں کیا ہر جمعہ آپ قرآن کی تلاوت نہیں سنتے ہیں سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناز سے لے کر سورہ علیہ سے لے کر سورہ قاف سے لے کر اور دگر سورہ آپ سن رہے ہیں بتائیے کہ آپ کی ایمان کے اندر کسی طرح کی اضافہ ہو رہا ہے اللہ ربارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمارے جب ایک مومن کے سامنے قرآن کی تلاوت اگر کیا جائے ایک مومن کے سامنے اگر وہ آیت اگر پڑی جابے زادتهم ایمانا تو اس کا ایمان میں اضافہ ہو جائے گا اس کا ایمان بڑھ جائیں گے اس کا ایمان مضبوط ہو جائیں گے آج بتاؤ میرے بھائیو ہم کتنے تقریریں سنتے ہیں لقشدار ہم بیان سنتے ہیں ہمارے اندر بہت ہی حفاظ و علماء اکرام آ کر موضبوط ہو جاتے ہیں ہمارے سامنے بہت دور دور سے علماء اکرام آ جاتے ہیں بتائیے کہ آپ اتنے قبلی کی ہو چاہے دگر جلسہ ہو زادتهم ایمانا اس آیتوں کے اندر گوھر کریں کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے وہ تو وہ تھے صحابہ اکرام جب قرآن کے آیت سن لیتے ہیں اسلام کے اندر وہ آ جاتے تھے میرے بزرگوں دوستوں نوزوان ساتھیوں وقت میں مجھے بہت ہی کم ملا ہے صرف ہی آدھا گھنٹا میں کس بات کو میں بیان کروں کیا ہے کہ حضرت عمر حضرت علیہ نہ ہو اس گھڑی میں غیر مسلم تھے نبی کے دشمن تھے جا رہے تھے محمد کو مرنے کے لیے قتل کرنے کے لیے ایک سخصے نے کہا اے عمر کہا جا رہے ہو کہا کہ میں محمد کو مارنے کے لیے قتل کرنے کے لیے کہا کیوں کہا کہ اس کے پاس جو بھی جاتے ہیں وہ اسلام کے اندر لے کر کیا جاتے ہیں اسلام قبول کرتے ہیں کہا کہ اے عمر اس محمد کو مارنے سے پہلے تم اپنے گھر کی خبر لے رہو کہا کیا ہوا تمہاری جو بہن ہے تمہاری جو بہنوی ہے تمہاری جو بہن ہے وہ بھی اپنے اسلام کے اندر آ چکی ہے جا رہے تھے کہا محمد کو مارنے کے لیے محمد کو قتل کرنے کے لیے وہاں سے وہ واپس وقت آ گئے جیسے جب وہاں سے لوٹے اپنے گھر کے اندر تلعاز لیا گھر کے اندر دروازہ کو کھٹ کٹایا کہنے لگے کہ کون ہے نا عمر جو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے جو آئے تھے وہ اس سے کیا ہوا کہ سب سے پہلے وہ اپنے چھپ گئے کہیں اگر دیکھ لے تو پھر تلوار اڑ جانے سے آسمان و زمین بھی نہیں دیکھتے اس کی بہن کو پوچھا کہ تم لوگوں نے اسلام قبول کیا کہا کے دیا اور کچھ نہیں دھلا دھر مارنا یہ سرو کر دیے جب سوور کو مارتے ہیں بی بی آکے بچا دیے بی بی مارتے ہیں سوور جا کے بچاتے ہیں اتنا ہی میں جب برداست نہیں ہوا اس کی بہن نے کہا کہ عمر روک گئے ارے کبھی بھی تو مجھے نام نہیں پکارا ہے اور میں تم سے بڑا ہوں تم چھوٹی ہو کبھی بھی تم مجھے نام سے نہیں پکارا ہے آز بتاؤ کہ تمہارے اندر یہ طاقت آیا کھاں سے سوور کے ہاتھ کے اندر یہ قرآن تھا کہا کہ اس قرآن نے مجھے طاقت دیا ہے اس کتاب نے مجھے طاقت دیا ہے کہا کہ جو دو میں بھی پڑھنا یہ جانتا ہوں میں بھی یہ پڑھ کے میں دیکھ رہا چاہتا ہوں کہ اس قرآن کے اندر ہے کیا کہا کہ اے عمر ایک ایسی کتاب ہے جو اس کو نافقی کی حالت میں ہاتھ نہیں دیا جا سکتا ہے وہ گئے پہلے وضو بنایا یا پھر غسل گیا پہلے سے وہ آدمی پڑھنا جانتے تھے قرآن پڑھنا سرو کر دیا جیسے ہی وہ قرآن پڑھتے رہے ایک دو تین آیت وہ پڑھتے رہے تھے اتنا ہی میں کہنے لگے چلو مجھے اس محمد کے پاس لے چلو چلو مجھے اس نبی کے پاس لے چلو میں بھی اسلام کے اندر آنا چاہتا ہو میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہو وَعِذَاتُ الْيَتُ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتُمْ اِمَانًا جب ایک مومن قرآن کی آیت کو اگر وہ سن لے قرآن کی تلاوت کو اگر وہ سن لے زَادَتُمْ اِمَانًا تو اس کے ایمان میں اضافہ ہو جائیں گے وہ اس کا ایمان بڑھ جائیں گے کہاں آئے تھے اپنی سوہر بہن کو مارنے کے لئے جو قرآن تعلیم دینے کے لئے آیا تھا وہ سب سے پہلے نکل کر بول رہے ہیں ارے کل ہی میں نے سنا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ اگر عمر جیسا نوزوان اگر آ جاوے اس لئے اسلام کے اندر تو پھر کوئی اس طرح کا طاقت نہیں ہے کوئی اس طرح کا مقال نہیں ہے کہ اسلام کو کوئی نظر انداز کر سکے کوئی بھی اس طرح کا وہ اپنے ہاتھ نہیں کی خات سکتا ہے حضرت عمر جا گئے چلے گئے جا کر کے نبی کے سامنے دروازہ کو کھٹ کھٹ آیا حضرت حمزہ کچھ دن پہلے اسلام کے اندر آئے تھے اسلام قبول کیے تھے کہا کہ کون آیا ہے کہ عمر آیا ہے آنے دو نیت اگر صحیح ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو اسی کی تنوار سے اُتھی کی گدرتن کو جدا کر دیں گے کہا کہ اللہ کے نبی میں اسلام کے اندر آنا چاہتا ہوں میں اسی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں اتنا ہی میں یقین نہیں ہو رہا ہے یقین نہیں ہو رہا ہے اپنے زبان سے ارکار کرتے ہیں اور پڑتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ وہ اپنے قوائی دینے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رونے لگے کہ اے عمر آج میں اتنا خسوں آج میں اتنا خسوں آج بتائیے کہ تم مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہو کہا کہ اللہ کے نبی جب میں ایک غیر مسلم تھا اس وقت میرا یہ خواہش تھا کہ ایک سو اونٹ کے دودھ خواہ کر کے میں اپنا ہٹھا کٹا میں بن جاؤں میں اتاقی کی دسمانوں کے حملہ کر سکوں آج میں آپ کے پاس یہ میں ادعوہ کرتا ہوں کہ آپ مدینہ کے اندر امامت کریں گے اس کی نگرانی اس کا جو چوکیداری جو ہے آپ مجھے دے دیجئے کس نے دیا یہ طاقہ وَإِزَا تُلْيَتُ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتُهُمْ ایمَانَ اس قرآن میں دوسری یہ بات ہے تیزرہ نمبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی صفت بیان کیا مومن کے یہ فیچان دیرے وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ جب ایک مومن ایک مسلمان توقل بھروسہ کیا ہے توقل اگر ہمیں اگر کرنا چاہیے توقل اگر ہمیں صبح اٹھ کر کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ جتنے بھی کام ہیں جتنے بھی کام ہیں سارے کی سارے کام ہم اپنی دن سے کر لیں گے میرے نوزوان ساتھیوں آئیے مقتصر سے میں ارزے کر دوں وہ بغاری صریف کی واقعہ کہ وہ تین سخصے تھے اپنے گار کے اندر وہ چلے گئے توقل کس چیز کا نام ہے وہ تینوں جب وہ اس گار کے اندر گئے تینوں نے کہا کیا بہار جانے کی راستہ نہیں ہے میرے پاس وہ فوارہ نہیں میرے پاس کتی تراقی وہ چیزیں نہیں ہاتھ سے مارتے ہیں ہاتھ چوٹ سکتا ہے پیر اگر مارا جائے تو پیر چوٹ سکتی ہے اگر میرے اندر سر اگر مارا جائے تو سر بھی پور سکتا ہے تینوں نے آپس سے مشوارہ کیا کہ ہم نے زمین کے اندر اس دنیا کے اندر جو بھی میں نے اچھا کام کیا ہے اس کام کو اگر ہم انزام دیں گے تو مطلب کیا ہے کہ اس عذاب سے اس عذاب سے بچانے والا کوئی اس طرح کا آدمی نہیں ہے کہ ہمیں اس عذاب سے رخصت کر دے یہاں سے بچانے والا اس گار سے بچانے والا کوئی آدمی نہیں سن سکتا ہے سر سے ایک ہی ہے وہ ہے اللہ توقع اس چیز کا نام ہے ایک سکس نے کہا کہ رب العالمین میں وہ آدمی ہوں جب ہمارے پاس وہ سکسے ہیں کہ میں کسی چیز کا خیانت میں نے نہیں کیا ایک نوکر تھا میں اس نوکر کو ہمارے پاس جب تھا تو میں اس کو ایک بھی خیانت نہیں کیا وہ بیچ میں وہ چلے گئے کچھ دین کے بعد پھر وہاں سے وہ واپس آتے ہیں آ جانے کے بعد وہ کہتے ہیں سارے مال مجھے واپس کر دو میں وہ مال دے دیا میں وہ مال سارے کے سارے مال دے دیا رب العالمین اگر تم اے پروردگارِ عالم میں نے اگر کچھ اچھا کام کیا ہے تو اس عذاب سے ہمیں بچا لیں دوسرا وہ سخ سے تھا توقع کس چیز کا نام ہے میرے بھائیوں انہوں نے دعا کرنے لگے اے پروردگارِ عالم میں وہ آدمی ہوں میں وہ سخ سے ہوں جب تک میں اپنے ماباپ کو خانے کے لئے نہیں دیتا تب تک کیا ہے کہ میں اپنے بال بچی کو بھی نہیں دیتا خانے کے لئے انہوں نے دعا کرنے لگے کس سے اللہ سے فریاد مانگ رہے ہیں کہا کہ اے پروردگارِ عالم میں وہ سخ سے ہوں جب تک میں اپنے ماباپ کو خانے کے لئے نہیں دیتا تب تک کیا ہے کہ میں اپنے بال بچے کو خانے کے لئے میں بھی نہیں دیتا اے دین کا واقعہ کہ میں دور بہت دور میں چلے گئے لیکن آنے کے ٹائم میں میں نے دیکھا کہ میری با ماباپ میری ماباپ سو گئے ہیں میں دودھ کے پیالہ لے کر کے اسی جگہ میں کھڑا رہا اگر میں اٹھاؤں نین کے اندر خلال فیدہ ہو سکتا میں دودھ کے پیالہ لے کر خڑا ہوں ایک طرف بچے رو رہے ہیں اور دوسری طرف یہ بی بی بول رہی ہے کہ بتاؤ کہ تم کیسے سور ہو بتاؤ کہ کیسے تمہارے یہ باف ہے کہ بچے رو رہے ہیں اس کے باہزود بھی یہ دودھ کے پیالہ دینے کے لئے تیار نہیں ہے پروردگار عالم میں وہ آدمی ہوں جب تک میں اپنے ماباپ کو نہیں دیتا تب تک کیا ہے کہ میں اپنے بچے کو خانہ خانے کیلئے نہیں دیتا اگر میں کچھ اچھا کام کیا ہے تو اس پریشانی سے بچائے لیں اس عذاب سے ہمیں بچائے لیں تیسرا آدمی نے یہ دعا کر رہے ہیں تیسرا سخصے نے یہ دعا مانگ رہے ہیں رب العالمین میں وہ آدمی ہوں کہ ہمارے پاس بہت سارے مال تھا ہمارے پاس بہت سارے دولت تھا آز نوزوان ذرا غور کریں اے یشی کی یہ جوس ہے نوزوان کی حالت پر نوزوان کی وقتے میں اس کے پاس مال کی امار ہے لیکن ایک ایسا وقت آ گیا کہ ہمارے پاس اپنی زمین کے اندر وہ سوخہ پڑ جاتے ہیں میرے خود اپنے چچازات بہن آ جاتی ہے میرے پاس کچھ مدد کے لیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جتنا مال لے جا سکتے ہو لے کے چلے جاؤ لیکن ایک وقت ایک رات کے لیے تم میرے پاس تم کو آنا ہے تیار ہو گئی بھوکے پیس پیٹ کے لیے آدمی کیا نہیں کر سکتا ہے تیار ہو جاتی ہے میرے بھائیو یہ ہے کیا ہے کہ انہوں نے اس کے سامنے لے کر وہ رات کو آ جاتی ہے اپنے وقت کے مطابق آنے کے بعد اس کے سامنے آ کر موجود ہو جاتے ہیں جیسے ہی وہ امادہ ہو گئے ہیں تھرہ رہی ہے کعپ رہی ہے وہ پہلے جس طرح کہ اس کے اندر چہرہ تھا ابھی کچھ الگ ہے کعپ رہی ہے کہا اتق اللہ اللہ سے ڈر جاؤ جیسے ہی اللہ کا نام سنے ڈر گئے ہیں اس کے اندر ڈر پیدا ہو گیا وَعِلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ یہ دین و زخصے نے کس سے فریاد کس سے وہ فریاد مانگ رہے ہیں اللہ رب العالمین سے میرے بھائی ادر کو دوستو اگر مانگنا ہے تو نہ کس سے نہ اللہ سے یہ دیسرا یہ چیز ہے مومن کے پیچان چون تھا یہ کیا ہے ایک مومن وہ نماز قائم کریں گے نماز پڑھیں گے نہیں نماز وہ قائم کریں گے نماز پڑھیں گے نہیں یہ کیسا ہم اللہ قائم کا مراد کیا ہے اور پرنا کا مراد کیا ہے یہاں قائم کرنے کا لب سے آیا ہے قائم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وقت با وقت جا کر کہ آپ کو نماز پڑھنا ہے یہ نہیں کہ صبح میں نے اٹھا اٹھنے کے بعد جتنے بھی نماز ہیں میں ایک ساتھ سارے نماز کو میں پڑھ لیا یہ نہیں ہے بلکہ آپ کو وقت با وقت جا کر کہ آپ کو نماز پڑھنا ہے اور پانچ ہوا یہ چیز ہے وَمِمَّا رَزَقْنَا خُمْجَنْفِقُونَ اور جو رزق جو مال آپ کو جو دیا ہے اس مال کو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں اللہ کے راستے میں آپ اس روزی کو آپ اس رزق کو اللہ کے راستے میں یہ خرچ کریں یہ ہے پانچ ہوا چیز تب یہ ایک مومن کے پاس اگر یہ پانچ چیز اگر ہیں تو پھر کیا ہوگا اُلَائِكَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقْنَ یہی وہ لوگ جو حقیق مومن ہیں ایک ہے مومن اور دوسرا حقیق مومن بن کے دکھانا اُلَائِكَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقْنَ لَهُمْ دَرْزَاتِ اور ایسی آدمی کو کہاں لے کے جائیں گے اللہ تعالیٰ قوات اللہ نے اسے درزاعت عطا کریں گے اُلَائِكَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقْنَ لَهُمْ دَرْزَاتِ اِنْدَا رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَتُ وَرِزْقُنْ قَرِيمِ ایسی آدمی کے لیے کیا ہے کہ زنت کے اندر بشمار رزگ ہے میرے بزرگوں دوست نوزوان ساتھیوں وقت ختم ہے میں اور زیادہ وقت نہیں لوں گا لیکن آز میں یہ بتانا چاہتا ہوں میرے نوزوان ساتھیوں اور دگر دور سے آئے ہوئے مہمانان عظام بتائے کہ آز ہم کیا ایک اللہ کے نام سن کر کے کیا ہمارے اندر یہ ڈر پیدا ہوتا ہے قرآن کی تلاوت اگر ہم سنتے ہیں ہمارے اندر ایمان کی اضافہ ہو رہی ہے اگر ہم اللہ کے اوپر کیا ہمارے اندر توقع ہے نہیں ہے کیا ہے کہ ہم نماز خائم کرتے ہیں ہم کیا اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں اگر یہ بہت چیز اگر نہیں ہے میں بھی اپنوں دعویٰ کے ساتھ میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں نہیں بھی ہمارے اندر بھی کمزوری ہے ہمارے اندر بھی کوتا ہی ہے ہمارے اندر بھی اس طرح کی بھول ہے لیکن ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے ہمیں اس طرح کے غور فکر کرنا چاہیے کہ حقیقی مومن ہم ہیں کی نہیں اگر نہیں ہے تو پھر آج سے یہ تیار ہو جائے آج سے آپ اپنے دل کے اندر یہ سوچ فائدہ کر لیں میں یہی سے اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں کیونکہ آگے مجھے بتا دیا ہے کہ جتنا جلد ہو سکے آپ ختم کر دیجئے گا آپ ختم کر دیجئے گا کیونکہ اور میں وقت نہیں لوں گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہہ اس چھوٹی سی تقریر میں سننے سے زیادہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین وما توفیق الا باللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ